سوامی جی مہرائیدہ شبد رکھیا جندہ ہے پجن اویاس کرندہ کی منورت ہندہ ہے یہ کیوں کرنا ہے اگر اسی پجن اویاس نہیں کردے تاں کس طرح اسی مندریاں نے غلام ہو جانے ہیں اگر پرماتمہ ساڑے تے میہر کردہ ہے دیا کردہ ہے اسی پجن اویاس کردے ہیں تو سانو اپنے مندے اندر جیسنو شپا کے رکھ لینا جائدہ ہے یہ شپاونا بڑا ضروری ہے اگر اسی شپاونا دے نہیں لوپا نو پتا لگدہ ہے وہ سانو متھے ٹیک دے ہے جائجہ کار کردے ہے ساڑی اتنی چڑائی نہیں ہوں دے گی کہ اسی برداشت کر سکیے یا مان وڈیائی تو اپر اٹھ سکیے اسی حمیدی شکار ہو جانے ہیں اسی سوچ دے ہیں کسی ہیں کچھ مارا ساون سنگھ ہمیشہ ہی آف دے سکھانو برج دے ہوں دے سن بھائی کوئی ریدی سی دی تو کام نالوے اسی نو اس طرح شپاو جس طرح عورت اپنے بدن نو شپاو دی ہے وہ پرماتمہ ہوردین واسے بھی تیار ہے تو سوامی جی مہاراج یہ شبد وچ بڑے پیار نہ دست دے ہے پجن کر مگن رہو من میں اگر پجن ویاس کر دے ہوں بھواڑے وچوں یہ نہ نکڑے کہ اسی کچھ کر دے ہیں میں کرن دے ناڑ ترکی رک جاندی ہے اُتھے اکھڑ جاننے ہیں مہاراج پابا ساون سنگھ دے چرنا دے وچ پیٹھن دا موقع ملیا وہ بڑے اچھے پاگ سن وہ بڑا اچھا سمہ ہندہ سی گا شروع چوہی میری سنگت صوبت مہاراج ساون سنگھ دے پریمیا دے ناڑی رہی اور آپ ہمیشہ سا سنگھ دے وچ سم جاؤن دے ہندے سی کہ جڑے پجن دے چور ہن وہ یا تا کام دے گلام بن جاندے ہے یا کرو دے گلام بن جاندے ہے اور کئی کسندیاں بماریاں پارمونہ نو چمبڑ جاندہ ہے اور آپ دی بڑی عبیاسی جندگی سی جنہاں نے ساور نو دیکھیا ہے نیڑے ہو کے انہاں نو پتا ہے کہ انہاں دی کنی سونی خوبصورت شکل سی کس طرح نو دے متھے دے اندر جوت جگدی نجر دے وچوندی سی لیکنے آپ کو اپنے برطن دا سوال ہے پاگان دا سوال ہے کہ جان کی ہوئے پاونا جیسی ہر مور تو دیکھی اتن پیسی جیسی جیسی ایسی پاونا کر کے انہیں ہیں لیکن انہیں ہیں ویسے ہوں مالک دے پیارے سانو نجر دے وچوندے ہیں پارا ساون سنکندے ہندے کہ مومن خدا دا شیشہ ہندہ ہے شیشے دا کی قصور ہے جیسی ساڑی شکل ہے دسنی تا ویسی ہے اگر اسے ہستے دیکھ دے ہیں تو ہستہ نجر آ جائے گا چہرہ روندے دیکھ دے ہیں روندہ نجر دے وچا جائے گا اس سے طرح اس مہان ہستی نے اے بوٹے لائے میں دستہ ہنا ہے کہ ساڑے باگڑ دے وچ تھوڑے جے علاقے دے وچ وہ بلوچستانی بستانے دی ڈیوٹی لاکے گئے اور انہیں خوب نام دے چھٹے دتے اور بہت ساری مایا لوکانو بندی کہ جس دا کسی نوانت نہیں آیا کہ کنینک مایا پونہ نے وانٹی آپ دے بلکل پرانے جوڑے ہندے سند پھٹے آسر دے اتے پرنا ہندہ سی گا اپنے آپنوں گریب صدام دے ہندے سند دکھن دے وچ بابا سومنا دی آپ نے ڈیوٹی لاکی اے ساوندی ہی میک ہے جیڑی اج جسی کشبو لائے رہے ہیں اور سارے سنسار دے اندر وہ دیالو کر پال دی ڈیوٹی لائی کہ تو سنسار نو دیا آتما نو جا کے تھنڈ پچونی ہے دنیا دے کونے کونے بچ جا کے نام دے شٹے دینے ہے انہا نے بھی اپنے گرو دے ودہ حکم من کے سارے سنسار دے گچ سابن دے نام نو جا کے چمکایا کوئی پہاڑ دے کندر چوٹی اہے جی نی جتھے کے سابن نو یاد نہیں کر دے کوئی سمندر دی تا اہے جی نی کہ جتھے انہوں یاد نہیں کر دے گے ایس واسطے او طاقت عجوی حاجر ناجر ہے جندہ ہے ایسی طاقت مردی نہیں او صدائی ہندی ہے امناشی ہندی ہے او قد ناسنی ہندی فنانی ہندی گی ایس واسطے شبت گوھر نہ سنو سوامی جی ماراج جو کو سانو سمجھا رہے ہیں شبت گوھر نہ سبتم موسیقی 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 جس چیز نے جس آتما نے من نے ساڑھے نے گروہ ناڑ پیار پا کے اندر جانا سی او تا جیداتا ناڑ مکانا ناڑ میں میری دے ناڑ بجیا ہویا ہے ہون من ساڑھا ایک ہے اکی ایسی کم کر سکتے ہیں یا گروہ نہ پیار کر سکتے ہیں یا دنیا نہ کر سکتے ہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج کندے ہے جب اے راستا ہے تب او نہ رہا ہے مینو جنہ سنتاں بابا بشن داست دو شبہ دا پید ملیا سی گا او بھی اچھے کرانے اندر پیدا ہوئے سی کافی جیدات دے مالک سی گے آپ نے اداسی مت تارن کیتا اور اس جائدات دا پڑے پیارنا تیاغن کر دیتا سی گا آپ نے ساری جندگی نیمک نیکھا دا سی گا مٹھا نیکھا دا سی گا اور بھور اچھے کھانے نیکھا دے سی گے اوہ ہمیشیاں کہن دے اندے سی جو پٹیا سو سوادھوں پٹیا اس واس سے مہاراج ساغن سنگ دا بھی میں تو آنو ایک دن سا سانگی دسیا سی گا تے انہا دیر سوئیے نے انہا نو کھانڈ دیتی پھرڑا کے انہا نو جو کام دی شکایت سی گی اور پول گیا ہو دے بچی نیمک پا دیتا جاد آپ پچھوں جا کے تھوڑا جڑا بچیا موجھ پایا پتہ لگیا پجیا آیا کہنے لگیا مہاراجی بڑی بڑی گلتی ہوئی میں نیمک پا بیٹھا اوہ کہنے لگے کہ سنت کدھے کھانے دا سوادھ نہیں لیندے گے اور جا دو کھانا کھاندے ہیں اپنی سورتنوں اندر لے جاندے ہیں تو کہن دا پا بے ہے کہ ایسے آتما دی مہان آتما دی گروہ پیار ہندہ ہے پریم ہندہ ہے محبت ہندی ہے مارا ساون سنگھ جی شائع مان دے تھلے بیٹھ دے سن وہ دے انچین چو تے انہ دے گروہ دے دا نام سی گا بابا جائمل سنگ دا یہ لکھیا ہندہ سی بابا جائمل سنگ جی بیا کرو بابا جی مہر کرو وہ گروہ تے آشک سن گروہ پیار کردے سن اس بات سے آپ کہن دے ہیں کہ جس شخص دے اندر دنیا وسیع ہوئی ہے وہ کس طرح گروہ پیار کر سکتا ہے کیونکہ انہوں تا پیم ہی نہیں مردہ گا وہ تا دنیا دے سمان چبجیا پیار ہے اگر اے لوکانوں سنو دا ہے کہ میں پیار کردے ہیں پریم کردے ہیں گروہ دے نار ایک ادھے ہوئی نہیں سکتا گا کبیر صاحب کہیں دے ہے کہ ایک میان میں دو کھڑگ دیکھا سنانا کہان وہ کہیں دے ایک میان دے اندر دو تلواراں نا پنیا دیکھنیاں نا کس طرح کان دے نار سنیاں ہی ہے بھی ایک اچھ دو پہ جاندیاں گروہ نان نے کہیں دے ہے پرابا ایک ہی راس آئے گا چاہے نام دا لیلہ چاہے دنیا دا لیلہ جی پور سانگ پیتا پہنین نی پوئی سامنا جورا گھنی ترشنہ اگنم جانے نصبہ سر نار قدمائیں پڑی جد دنیا دارانیاں ترشنہ پوریاں نہیں ہندیاں گیاں بھی راسی انہاں نو پوریاں کرنواس سے کوئی نا کوئی نیا کرنواس سے بیٹھا ہے اس نو نرکان دے وچ پیج دندہ ہے مطا کوئی دل دے وچ خیال کرے کہ جو کوش اسی کری جاننے ہیں ایک اسے نو پتا نہیں گا ایدہ کینے اصاب لینہ ہے گروہ نانک دیو جی ماراج کہندے ہے نانک جی اپائے کے لکھ ناوے ترم بحالیاں اُتھے سچو ہی سچ نبڑے چون بکھ کڑے جو مالیاں تھائے نا پائے نا پوڑے آر موں کالا دوجک چالیاں آپ کہند لگے تو اسی دماغ جو اکڑ دیو جس پرماتماں نے پیدا کیتا ہے اس نے ایک اپنا منصب بانیاں ترمراج نو بٹھایا ہویا ہے ہر ایک دا لیکھا پتا کرنواس سے کڑیر صاحب کہندے ہے کہ یہ پاپ رکھے تلے درائے پرگٹ پہے نادان جب پوچھے ترمرائے جے شمالک نانجلین سواسر ترک نماہی پڑی سانتن ساتھ روز بڑاہی روز بڑاہی کہند لگے جو پجندے چور ہے پجند نہیں کر دے اندر نہیں جاندے وہ سانتہ محاتمہ دی نندیا دیوچہ پھجندے ہے جو سانتہ محاتمہ دے اے نیڑے نہیں ہندہ نکس ہونا دے اندر ہندہ نہیں گا اسی لوگ او بھی انہ دیوچہ بیان کردنے ہیں کہند لگے ہوا دی طرح اندروں پڑی جاننے ہیں پتہ نہیں یہ دا کی نتیجہ ہونا ہے کس طرح سانویدہ حسر چکونا پہنا ہے مہاراج ساون سنگھ کہندے ہندے سیگے کہ نندیا جیڑی ہے یہ پاپی دیوی کرنی گناہ ہے کسے محاتمہ دی کرنی تا کس طرح چنگی ہو سکتی ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے نندیا پلی کسے کی نا ہی مانمک مگد کرن مو کارے تن نندکان نرکے کو ارپ ون پھر آپ دہت دیا کہ اج کل تا ہر ایک انسان یہ بہت بڑا سارا توب کھانا لئی پھردہ ہے ایک دوسرے دی نندیا کرن تے سارے سماج اسی لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے اے کدھے نہیں اسی دیکھ دے سوامی جی مہاراج کہندے ہے دوکھ پر آیا دیکھ دے چل دے ہست ہست اپنا کبھوں نہ دیکھیا جس کا آدھنا آنت لوکاں کنی دیکھ کے تس ہستے ہیں کہنے اے دیکھ یہ نقص ہے کدھے اپنا نقص نہیں دیکھیا گا یہ سواسطے آپ پیار دے نردست دے کہ ایسے لوگ اپنا جیون سوارندی بجائے نندیا کر کے اور بوجہ سردیتے اٹھا لیں دے ہیں موسیقی 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 کہ اگر ایک پیڑ کھڑ دیا ساریاں مگرے وڑ جان دیا ایک پہاڑ نو ترپین دیا مگرے ترپین دیا ساڑھا کسی دا فیدہ ہوئے یا نہ ہوئے جتھے لوگ عام میلے دی شکل دے وچے اکٹھے ہندے ہیں اسی ادھری ترپینے ہیں ساری جندگی اس سے پاس چکر کٹ دے رہنے ہیں اسی کہنے ہیں جڑا ایتھی ہے کٹھ ہندہ ہے جرور کچھ نہ کچھ ہوئے گا لیکن مارا ساون سکتا تسی اے واق انیکہ ہماری کہنہ ہونا ہے اوہ کہنے ہندے سی کہ کوئی مہاتمہ تریا جاندہ سی گا کوئی بندہ بھی تریا جاندہ سی گا اوہ کہنے لگے دیکھو مہاتمہ جی کڈا بڑا واگ گوندہ ہے اوہ کہنے لگے پیاریات تیرہ دیوچ کی ہے اوہ کہنے لگے جی میرا اپنا تا کشنی پر میرے تائدہ کٹا ہے دیوچ ہون تو ہی سوچ کے دیکھ لو کہ سانو اس کٹ چو کی پرابت ہوئے گا مارا ساپ کرپال سنگ کہنے ہندے ہندے سی گے تُوسی اے نہ دیکھو کہ اے سکول وچ بچے جادے جاندے ہے تُوسی اے دیکھو کہ پاس کےڑے وچ جادے ہندے ہے سو اے سواسیہ پیار دے ناڑ کہنے دے ہے سانو ستسنگ دی مہمہ دانی پتا ستسنگ کمائی وارے مہاتمہ دے ستسنگ نوہی ستسنگ کیا گیا ہے اور عام دنیا دے اتتھنے ستسنگ نہیں کیا گیا جیڑا سی دو آدمی ملکے کر دے ہیں کوئی ہفتے تو کر دے ہیں دو ہفتہ تو کر دے ہیں یہ ساڑھی گرچرچہ ہے بلوچستانی مستانہ کئی سال نام دا پرچار کردہ رہا وہ یہی کہنے دا ہندہ سی گا کہ ستسنگ تا بھئی ساون دا اسی گا وہ آپ دے ستسنگ نو ستسنگ نہیں کہنے دن دا سی گا پرچرچہ کہنے دا ہندہ سی گا یہ سواس سے مہاتمہ کمائی وارے کدھے بیٹھ کے دے 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 وچ دم نہیں مار دے گے تو آپ کہنے دے ہیں سانو ستسنگ دی محمدہ گیان نہیں گا ستسنگ وہی کارگار ہے اگر اسی کسے کمائی وارے مہاتمہ دی چرنہ بیٹھاں گے سانو ایک دن نہیں دوجہ دن جرور ٹھائراؤ آئے گا کسے درخت دا پتا لگ دا او دا پھڑ کھان تو مہاتمہ دی شتر شاید اندر بیٹھ کے اگر اسی ابھیاس کر دے ہیں شردہ نہ پیار نہ جرور ساڑے من اندر ٹکاؤ ہندہ ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہن دے ہیں جن ٹھٹھیاں من ریسی ہے کیوں پائی اتن سنگ جیو سو اس واسیہ پیار دے ناس بہت دے ہیں سسنگ نو سمجھنا بڑا مشکل ہوندہ ہے کمائی وارے مہاتمہ نو ہی سسنگ کیا گیا ہے پہلا وہ سنو باری سسنگ کروندہ ہے جس طرح آپ بیٹھ کے بول چال کر دے ہیں اس صبح تو انتری ہوئی جا کے سنو سسنگ دندا ہے پاہر نام دے پاس پہنچڑ دا وہ سنو اپدیش دستا ہے سادن اور تریقہ دستا ہے جدہ سی من اندریہ دے کاٹ تو اپرا جاننے ہیں وہ نام دی دوری اندر پڑھوندہ ہے اسی اندر جا کے دیکھو جڑے سیوک اندر جاندے ہیں انہوں پتہ ہے کہ گروہ کس طرح سب دے اندر شبد روب ہو کے بیٹھ جاندہ ہے اور کس طرح اندروں ہی نام دی تو انہوں پکڑھوندہ ہے سو اس واسے آپ کہندے ہیں سانو ست سنگ دی مہمہ دا گیاننی گا برمانند مہاتمہ کہندے ہیں مندر جائے کرینت پوجا راکھے بڑا اچار رے سادو جن کی قدر نہ جانے ملے نہ سرجنہار رے ست سنگت جگ سار سادو ست سنگت جگ سار رے ساتھ سنگ میں مہمہ مول نہ جانے تیر چال میں نیت پچیم تن اور مانم ہوگ رس جانے اسی لوگ مان وڈی آئی تیر پکھے ہونے ہیں تانپدار تھا تیر پکھے ہونے ہیں جتھے سانو یہ چیزیں مل دیا ہن اُتھے بغیر بلایا ہی اسی جا کے چلے جانے ہیں جانے ہیں کمائی وارے مہاتمہ دی سنگت اور صوب دے اندر تھوانو پتہ ہی ہے غریب دا بھی انہا آدھر ہے جنہا ایک امیر دا ہے جنہا ایک عورت دا آدھر ہے انہیں ایک مرد دا ہندہ ہے جتھ اس ہنو پچیچا مان نہیں دن دے گے اس وڈے اسی انہا دے دشمن بن جانے ہیں سوامی جی مہاراج نے بھی اپنی بانی لے وچھ لکھیا ہے کہ جا دو مہاتمہ مان نہیں دن دے اسی انہا وچھ پھر نقص کرنا چونے ہیں لیکن یہ کیوں کر دے ہیں سرف اپنے من نو کھراک دین واسطے اور ہنکاری امیت کے چلتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے سو یہ اس واسطے سوامی جی مہاراج کہن دے ہے کہ ایسے لوکہ نے مہاتمہ دے سسنگ نو کی سمجھنا سی گا مہاتمہ دے سنگت اور صوبت دیوجتت تھوانو پتہ ہی ہے کہ کس طرح جاد شاہ بلک بخارے دے دل اندر شوق پیدا ہویا برے تڑھ پیدا ہوئی کہ پرماتمہ نو کس طرح ملے آ جائے وہ کونے کونے دنیا دے تلاش کردہ پھریا جد ہندوستان چاہیا کسے نے کبیر صاحب دے دس پائی کہ پورا مہاتمہ کبیر صاحب ہی ہے کبیر صاحب دے پاس آئے بہنتی کی تھی کہ میں نو نام دے ہو میں نو جو سیوہ دس ہوں گا وہ پروں گا کبیر صاحب نے جد پچھیا کہ تُو کون ہے کہنے لگیا میں شاہ بلک بخارا ہاں کبیر صاحب کہنے لگے دیکھ بھی سجنہ میں تاک گریب جلا ہاں تُو شاہ بلک بخارا ہے تیری میری قیمے گجر ہوئے گی میں تنوں کس طرح سہولتاں دے سکتا ہے وہ کہنے لگیا میں شاہ بلک بخارا بن کے نہیں آیا گا میں ایک گریب پکھاری بن کے تیرے دردے آیا ہاں تو کبیر صاحب او سنو جو کاردے وچ کم کردے ہندے سن تانے وغیرہ دا او دس دتا وہ روج کم کریا کرے ایک دن ماتا لوئی نے کبیر صاحب نو کہا کہ اے راجہ ہوکے تو اڑی سیوہ کردہ ہے میں جو حکم کنیہ بجا لیوں دا ہے انہوں کچھ تُسی دیو وہ کہنے لگے کہ اجھے برطن تیار نہیں گا وہ کہنے لگی میں جو کنیہ ہے وہ کردہ ہے وہ کہنے لگے تو ایسے کر تو شلکے شلکے لے کے اوپر کھڑ میں انہوں سدھوں گا پھر دیکھئے کی بولدہ ہے انہیں چلکے اوپر سڑ دتے اور کافی ہنکار پر لفظ بولے کہ اگر شاہب اگر بلک بکھارا ہندہ تو انہوں میں پھر پتہ دستہ کہ شلکے کس طرح ایک راجے دے اور تیسٹی دے ہندے ہے ماتا لوئی بڑی خموش ہوئی کہ اے تا بڑا ہنکار دے وچ بول رہا ہے اجے بھی بلک بکھارے نو یاد کر دا ہے لوئی نو کبیر صاحب کہنے لگے میں جیتے نکیا سی اجے برطن تیار نہیں چھ سال پھر ننگے ہن لوئی تا اگر برگی حالت سمجھ دی سی کبیر صاحب جنہاں نیاکھاں کھل گیاں سی وہ کہنے لگے کہ ہن تیار آ رہا ہے پرطن ٹھیک ہے وہ کہنے لگے میں تھا کوئی انتر نہیں کر سکتی وہ کہنے لگے پہلا تو شلکے لے کے اوپر کھڑی سا ہے چھلکے سٹے سی اس دفعہ تو گاندھا بغیرہ لے کے اوپر کھڑ وہ سٹی یہ دیتے کبیر صاحب کہنے لگے کہ وہ اندر کوٹ لیا لکھے وہ اندر وڑیا لوئی اوپر کھڑی سی اس نے گاندھ بغیرہ اوپر چاکیا کہنے لگے دیکھ وئی میں تا ایدوں بھی گاندھا ہاں بہت برا ہاں تیرا پلاہ ہووے میں انہوں دست دیتا کہ تیتھو گاندھوی جنگا ہے اور بڑا پریم پیارنا پیش آیا تو کبیر صاحب نے انہوں نام دیتا تو انہوں پتہ ہے جس نے بارہ سال سیوہ کر کے نام لیا ہووے پیاسے آدمی نو پانی ملے وہ کنی جتنا پیندہ ہے کنہ وہ ستکار کردہ ہے بارہ سال سیوہ کر کے جازے نام دان پراپت کرنے لگے ہن کبیر ورگا گروہ کتھیں ملے اور شاہ بلکہ بخارے ورگا شش ملنا بھی یوکہ سی گا بس دست دے گئے تو سرط اندر چلی گئی ہن کون بلاوے کبیر صاحب لوئی نو کین لگے بلا گا ہونے تو کین دا پاپ اتنے ہی ہے کہ او تہن مان وڈیا انہوں چھٹ کے جد کبیر دا آنکھیں نوکر لگیا تو کبیر صاحب نے اسنو نام دے کے مالو مال کر دیتا جی بند یاور مانے موگ رس جاہے موگ سوگ میں مانم پسیت آپ کہنے لگے ایسے لوگ کسی دا نقصان نہیں کردے ہندے جو پرماتمہ نے انسان دا جامعہ ہیرہ بکشیا ہندہ ہے اس نو برباد کر کے چلے جاندے ہیں آگہین مطلحین فرانی تردے برباد کریں ایسی درشا مہیں جت بارتیں ہم کیوں کرے سمجھائیں آپ کہنے لگے جنہ دیئے خالت ہے انہوں نے اسی کی سمجھائیے پجن کرنا نیک بڑھنا اسی کوئی سنتاں تے اسان نہیں کر رہے ہندے سوامی جی مہاراج کے اندیا ہے اپنے جیو کی دیا پالو چوراسی دا پھیر بچالو پجن سمن کرنا اپنے اپرد دیا کرنا ہے ایسی درشا مہیں جت بارتیں ہم کیوں کرے سمجھائے سکیں ساد گروہ کا کہانا ماندیں مد مد اپنی چانے دھنی ہارے کھو کر سمجھ میں جار جانو پھر تھا خودر پری سنتا مہاتمہ نے سسانگ دے جریگے بڑے ہو کے دیتے کہا بچو رڑے جانے ہوں لیکن اوہ کہندے ہے کہ تسی سانو ایک گلہ کہندے ہی کیوں ہیں منعنا تاکیسی بلکہ مہاتمہ دیسی الٹو جانے ہیں بڑا بڑا مہاتمہ نو کشت دیتا گیا سو آپ کہنے لگے اوہ کادے ورگے ہیں سوامی جی مہاراج کہندے اوہ گدیاں ورگے ہیں کتیاں ورگے ہیں جس طرح اوہ گدے کتے کھانا کھا کے پیٹ پر کے سون جاندے ہیں اسی حال کو انہ دی ہے کیونکہ انسانہ ورگا تنہوں نے کامی نہیں کیتا گروہ نانک دیب جی مہاراج کہندے ہے کرتوت پسو کے مان سجات لوک بچاران کرے دن رات کبیر صاحب کہندے ہے پسو کڑنتا نر کڑا چوک گیا سنگ پوش اکل وہی حیوان کے بنا سنگ بن پوش کبیر صاحب کہندے ہے اوہ کڑنتا پسو لگیا سی گا لیکن کڑ دیتا انسان اور لونے تا سنگ اور پوش سی گی لیکن داڑی مچھا لا کے انسان بنا دیتا موسیقی 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 ہون آپ اگر کوئی قتل کر کے شیشن دیکھ گے اے کہے کہ اج میں نو معاف کرو میں پھر نہیں کردہ گا وہ اے جواب دندہ ہے کہ دیکھ بھی پیاریا اے نو پوگلہ پھر نہ کری تے نو کوئی عدالت کی نہیں لے آئے گا ہون اے ترمر آج دے دوتان دا پکڑیا ہویا پس تمدہ ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے کپڑ روپ سوہامنا چھڑ دنیا اندر جامنا مندہ چنگا آپنا آپے ہی کیتا پامنا حکم کیے من پام دے را پیڑا اگے جامنا ننگا دوجگ چلیا تا دس سے کھڑا درامنا کر اوگن پچھو تامنا ہون اے ترمر آج دا ہے کون اے ترمر آج دا ہے چنگ پر جائی pair روپ سوییییری محاں پیر ان کی کونن سننی جانان جانان چوڑہ سیکھو گی یا سیر پیر موسیقی 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 سن جائے اُسْتَرَ مِنِ دَعْبِ ایرِ مُوتِ لَالَ اَنْجُنِ مَحَانْ سُنْمِ مُرَتْ جَرْعَبِ تَبْ سَتْغُرْ تِرِ سَنْغَنْ جَلِمْ پَرْغُفَاكِمْ بَنْسِبَاجِمْ مَحَانْ تَالَ پِشِسَنْ تُنِمْ اب چڑ گئی پورش دربارہ وہاں جائے تُنہیں بیننگونی لے دُرْبِینَنْ جَلِ آگے کو آلَا خَيَا گَمْ مَنْكَا بِدَنْ بَنِمْ یہاں سے آگے چلی کو منگ سے اَبْرَدَ سْوَامِ چَرَنَ مِرِنْ دِلَا عَدَارِ پَارِ کَرِ فَایَا دِلَا يَحَانْ تِرِ کہِنَمْ بَنِمْ جَلِ فَقَانَ مِرْدَ